حضراتِ گرامی ہم اس پروگرام کو چلتے چلاتے اس مقام پر پہنچے ہیں جو اس مجلس کے روحِ روان اور آسمانِ خطابت کے شہصوار فضیلت الشیخ شاہدِ قبال سنابلی حفظہ اللہ ہمارے بیچ تشریف فرما ہے حضراتِ گرامی میں ان کو دعوت دینے سے پہلے آپ حضراتِ گرامی اور نوجوان ساتھیوں جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں معتبانہ گزارش کرتا ہوں وہ حضرات مسجد کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ میں آپ کے سامنے اس خطیق کو پیش کر سکوں جو مپال گن سے چل کر ہمارے بیچ تشریف فرما ہے اور ہمیں عالی کلمت اللہ لا الہ الا اللہ پیغام محمد الرسول اللہ کو بتانے والے ہیں حیر کہتا ہے اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف جس کو ہونا تھا پیمبر ہو گیا اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف جس کو ہونا تھا پیمبر ہو گیا پھول ہو پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم نامی سے گھر معتر ہو گیا جی ہاں ہمارے بیچ آسمانِ خطابت کے شہصوار فضیلت الشیخ حضرت مولانا ساہید اقبال جناب علی صاحب تشریف فرما ہے میں ان کی خدمت میں بڑے ہی معتب انداز میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب مائک پر تشریف لائیں اور ہم اصحاب کو ہم نوجوانوں کو ہم بزرگوں کو علی قلمت اللہ کے طروس سے محجو محجوز فرمائیں حضرت اقرامی مائک پر جناب شاہید اقبال سنام علی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم محمد اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلا آلہ واسحابہ وازواجہ وذریاتہ وآہل بیتہ اجمعین ومن تبیعهم بإحسان إلى يوم الدین و بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من عمیل صالحا من ذکر نو انتا وهو مؤمن فلنحیینہو حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرهم بیحسن ما كانوا يعملون محترم صدر مجلس پروگرام کے سیکریٹری علماء کرام اس بستی کے معزز حضرات ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اسلامی ماؤں اور بہنوں بڑی مبارک بات کے لائق ہیں وہ نوجوان جو آج کے اس فتنوں بھرے دور میں جبکہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح ٹپک رہے ہیں اس امت کے نوجوان اسلام بےہودگیوں میں آوارگیوں میں رزیل قدروں میں اوچھی حرکتوں میں مشغول ہیں اسلام کی دعوت اللہ کے کلمے کی بلندی کا بیڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی شاہراہ کی طرف امت کو بلانے کی ذمہ داری اٹھا کر انہوں نے اپنے آپ کو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا مصداق بنا لیا ہے کہ انہم فتیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ رب پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم نے ان کو ہدایت کی بلند چوٹی تک پہنچا دیا ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِم اور اسی ایمان کی بنیاد پر رب العالمین کی جانب سے اضافی ہدایت ملنے کی بنیاد پر رب العالمین کہتا کہ ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِم اور پھر جب ان کے دل آپس میں جڑ گئے تو دلوں کے آپس میں جڑنے کے بعد یہ معاشرے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا اس کفر اور شرک کے معاول میں شرک کی آلودگیوں اور شرک کی غلازتوں کے درمیان اعلان کیا کہ ہمارا رب وہی رب ہے جو آسمانوں کا رب ہے ہمارا رب وہی رب ہے جو زمین کا رب ہے ہم اس کے علاوہ کسی اور علاہ کو نہیں جانتے ہم کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اگر ہم ایسی بات کریں گے تو بڑے اختلاف کا سبب ہوگا تو گویا اللہ رب العالمین نے آپ کی اس بستی میں یہ چند نوجوان جو اٹھے ہیں اللہ رب العالمین کرے اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ وہ اس آیت کے مزدعک بن جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس دن اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو کچھ گروہوں کو سایہ نصیب فرمائے گا سبعتن یزلهم اللہ یوم لا ظل الا ظل ان میں سے ایک گروہ شاید اسی قسم کے نوجوانوں کا ہوگا جن کے سلسلے میں امام کائنات نے فرمایا شاب النشاء فی عبادت اللہ شاب النشاء فی عبادت اللہ ایسے نوجوان جن کی نشو نمہ جن کی پرورش و پرداخت جن کی تربیت اللہ کی عبادت کی روشنی میں اللہ کی عبادت کی شاہرہ پر اللہ کی عبادت کے راستے میں ہوئی ہو وہ نوجوان اللہ کی طرف سے اسپیشل خصوصی سایہ جو نصیب کیا جائے گا ان میں ہو یہ اللہ رب العالمین کا بے پایا فضل و احسان ہے اس امت پر کہ اس امت کے درمیان کہیں کہیں ہی سہی کسی کسی بستی ہی میں سہی ایسے نوجوانوں کو وہ زندہ اور بیدار کر دیتا ہے حضرت اگرامی ان نوجوانوں کے ساتھ ہم سب جو یہاں حاضر ہیں ہم سب جو یہاں جمع ہیں ہماری مائے اور بہنیں جمع ہیں ہمارے بچے جمع ہیں ہم سب بھی مبارک بات کے لائق ہیں مبارک بات کے قابل ہیں اس لیے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سلسلے میں امام کائنات احمد مجتبہ محمد مصطفی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و اعتدار رسول جو قوم بھی جو جماعت بھی جو گروہ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے اللہ کی کتاب کو سمجھے اور سمجھائے اللہ کی کتاب کو کتاوت کو آگے بڑھائے اللہ کی کتاب کی تبلیغ کے لیے جمع ہو اللہ کی کتاب کو دل سے لگانے کے لیے اور گلے لگانے کے لیے جمع ہو اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جمع ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نزلت علیہم السکینہ نزلت علیہم السکینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگوں پر ایسے حضرات و خواتین پر ایسے مردوں اور عورتوں پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے وغشیتهم الرحمہ اور ایسے لوگوں پر ایسی جماعت پر ایسے ان لوگوں پر جو اللہ کے گھر میں چپا ہوئے ہیں قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے پیغامات کو جاننے کے لیے قرآنی ہدایات سے اپنی زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بھی انہیں اپنی آگوش میں لے لے گی اللہ کی رحمت انہیں ڈھاک لے گی اور یہی اتنا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحفتہم الملائکہ ہماری اس مجلس میں چاہے بچے جتنا شور ہنگامہ کر رہے ہوں بڑے چاہے جتنا لاپروہ ہوں خواتین چاہے آپس میں جتنی گفتگو کر رہے ہوں لیکن یقین جانئے یہ فرمان اس کائنات کے امام کا فرمان ہے یقین جانئے یہ فرمان سارے انبیاء اور رسولوں کے سردار کا فرمان ہے فرماتے ہیں کہ اس مجلس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے اور ہمارا اور آپ کا ایک امتی ہونے کی وجہ سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اس ٹکڑے پر ایمان لائیں کہ ہماری اس مجلس کو فرشتوں نے گھیرے ہوا ہے اور سب سے زیادہ بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالی ملے عالی میں ملے عالی میں اللہ رب العالمین کی ذات خنی ذات ہے اللہ رب العالمین کو ہماری حمد و سنہ کی ضرورت نہیں ہے ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے ہماری تسبیح و تحلیل کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کے قرآن کا بیان کریں اس کا وہ محتاج نہیں ہے ہم اس کے نبی کا ذکر کریں اس کا وہ محتاج نہیں ہے ہم اس کے دین کی دعوت کو لے کر آگے پڑھیں اس کا وہ محتاج نہیں ہے اس کے باوجود اس کے باوجود ہماری اس ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی مجلس کا ذکر وہ اپنے ملعے علا میں فرشتوں کے درمیان کرتا ہے وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ یہ بڑی خوش نصیبی ہے اس لحاظ سے اس حدیث کی روشنی میں ہم سب چاہے جتنے پر پرواہ ہو کر یہاں بیٹھے ہوں لیکن انشاء اللہ العزیز اس حدیث کے ہم اقدار ہیں مصداق ہیں حضراتِ گرامی اللہ رب العالمین نے اس امت کے ان نوجوانوں کو جو توفیق دی ہے کہ یہ معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اپنے ناتوا کندھے پر اور فتنوں کے اس دور میں فتنوں کے اس دور میں کہ جب ہر زبان فتنہ اگل رہی ہے فتنوں کے اس دور میں جس میں ہر حکمرہ فتنہ اگل رہا ہے فتنوں کے اس دور میں جہاں ہر حکومتیں فتنہ اگل رہی ہے ہر حکومت فتنہ اگل رہی ہے فتنوں کے اس دور میں جہاں جج صاحبان اپنی عدالتوں میں بیٹھ کر فتنوں بھرا فیصلہ کر رہے ہیں فتنوں کے اس دور میں معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے معاشرے کی اصلاح کا بیڑا ان نوجوانیں انہیں اٹھایا ہے اللہ رب العالمین ان کے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائے ان کے قدموں کو استقامت نصیب فرمائے حضراتِ گرامی معاشرے کی اصلاح جب ہم اور آپ شروع کرتے ہیں معاشرے کی اصلاح جب ہم اور آپ بیان کریں خاص طور سے کتاب و سنت کے ماننے والی جماعت کے اسٹیج سے اور کھلے الفاظ میں میں اگر اس بات کو کہوں تو اہل عدیسوں کے اسٹیج سے معاشرے کی اصلاح کی شروعات جس بات سے ہونی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا عقیدہ ہے جس میں ہم دن بہ دن بے پرواہ ہوتے جا رہے ہیں ہماری توحید جس پر ہمارے سلف کا فخر تھا ہمارے سلف نے جس توحید کی بنیاد ہمارے دل و دماغ میں جس طرح کی ڈالنا چاہی تھی وہ جڑ ہمارے درمیان اب اکھڑتی نظر آ رہی ہے وہ توحید کا پودا جسے سلف نے لگایا تھا ہندوستان کی سرزمین پر شیخ الاسلام سناؤلہ مرسری چاہے ابو ابراہیم محمد آروی ابو محمد ابراہیم آروی چاہے عبدالعزیز رحمہ بادی یا ان کے ساتھیوں نے میاں سید حسین محدث دہلوی یا شاہ اسمائیل شہید وغیرہ نے جو پودا لگایا تھا توحید کا وہ توحید کا پودا مرجھایا سا دکھ رہا ہے وہ توحید کا پودا سیچائی کے بغیر مرا جا رہا ہے توحید کی توحید کی دولت پر اور اللہ کی وحدانیت کی اس دولت پر داکہ ڈالا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں سے اس میں سید لگانے کی کوشش ہو رہی ہے میری ماں اور بہنوں اور میرے نوجوانوں میرے بزرگوں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے یہ یاد رکھئے گا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشاہ ہمارا اللہ ماہ اقبال نے آج سے تقریباً سو سال پہلے یہ شعر کہا تھا یہ توحید کی امانت اگر ہمارے سینے میں پنپتی رہے گی توحید کی جڑ پھلتی پھولتی رہے گی توحید کا پودا ہرہ بھرہ ہمارے سماج میں رہے گا تو چاہے بڑے سے بڑا ظالم حکمرہ بن جائے چاہے بڑے سے بڑا ظالم انصاف منصف اور جج بن جائے بڑے سے بڑا ظالم افسر آ جائے ہمیں مٹا نہیں سکتا اس لیے کہ توحید کے ماننے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقینا ہم ضرور اپنے رسولوں کی اور اپنے رسولوں پر ایمان رکھنے والوں کی اس دنیاوی زندگی میں مدد کریں اس دنیاوی زندگی میں مدد کریں اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے لیے اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہوتا ہے اللہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا ان اللہ لا يخلف المعاد اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے وہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے لیے اور صالح عمل کرنے والوں کے لیے ایمان والوں کے لیے اور صالح عمل کرنے والوں کے لیے کیا وعدہ ہے کہ وہ زمین کی خلافت سونپ دے گا زمین کی حکمرانی سونپ دے گا زمین پر تمہیں ذمہ دار بنا دے گا زمین پر تمہارے سر کو بلند کر دے گا یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے تو کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے کہیں نہ کہیں شرک کی غلازت شرک کی بدبو ہمارے سماج کو کھوکھلا کیے جا رہی ہے اس پر ہمیں اور آپ کو خور کرنا ہوگا ہمیں وہ خالص ایمان اور خالص توحید اپنے سماج اور معاشرے میں پیدا کرنا ہوگا لانا ہوگا اس خالص توحید کی طرف لوگوں کو پلانا ہوگا جس توحید کے سلسلے میں جس توحید کے خلوص کے سلسلے میں قرآن پاک کی آیت ہمیں بڑا رہی ہے جو لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان کو ظلم سے نہیں ملائیں گے اور ظلم کو ایمان سے نہیں ملائیں گے اور وہ ظلم ہے شرک سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں اس کائنات میں چاہے زمین پر ہو چاہے آسمان میں ہو چاہے اس فضا میں ہو کائنات کے چپے چپے میں گوشے گوشے میں کہیں بھی کسی کونے میں ہو یقین جانئے کہ سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کی توحید پر ڈاکہ ڈالنا ہے اللہ کی توحید پر ڈاکہ ڈالنا ہے اللہ تعالیٰ اس ایمان کو پسند کرتا ہے جو ایمان شرک کی غلازت سے صاف سترا اس توحید کا مطالبہ کرتا ہے ہم سے اور آپ سے جس توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو شرک کی آمیزش نہ ہو ایسے ہی لوگوں کے لیے اس کائنات میں امن و سکون بھری زندگی ہے امن و سکون والی زندگی ہے شانتی بھری زندگی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولائکہ لہم العمن وہم محتدون یہی لوگ ہدایتی آپ پی ہے حضراتِ گرامی شرک کی بات جب آتی ہے اور توحید کی جب بات آتی ہے تو ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا اور شرک کا مطلب ہے کہ بتپرستی سے بتپرستی سے اپنے آپ کو بچا لینا معاف کیجئے گا شرک یہ بھی ہے کہ انسان انسان اپنے دل کی بات مانے اللہ کا حکم نہ مانے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار نہ کرے اور اپنے دل و دماغ میں اپجی بات اپنے ذہن میں پیدا ہونے والی بات کو مان لے یہ بھی شرک ہے اللہ تعالی نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کے سلسلے میں اس شخص کے سلسلے میں جو اپنی خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے معبود کے درجے میں اتار لیتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر اللہ کی ہدایت کے آ جانے کے بعد اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تعلیمات کو جان لینے کے بعد کوئی انسان اپنی منمانی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو شریک کر رہا ہے شریک کر رہا ہے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے اللہ تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُونَهُمْكَ حُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اللہ سے زیادہ یا اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں لیکن ایمان والے اپنی ساری محبتیں اور اپنی سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دیتے ہیں تو آپ تصور کیجئے کہ اگر اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ایمان والوں کی محبت مطلوب ہے وہ محبت اگر اللہ رب العالمین کے کسی حق کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی کسی حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے پر لا دے تو کیا وہ شرک فی المحبت نہیں ہوا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں ہوا مثال کے طور پر ہم نماز کے لیے نکلے ہیں یا نماز کا وقت ہو گیا ہے معزن نے ازان دے دی ہے نماز کا وقت قریب ہے ہم نماز کے وقت کی پرواہ کیے بغیر نماز کی پرواہ کیے بغیر اس کائنات میں ہمارا جو سب سے زیادہ حد العزیز اور معبوب کوئی شخص ہوگا دوست ہوگا اس سے گفتگو میں لگے رہ گئے ہم نے نماز ضائع کر دی نماز ضائع کر دی تو کیا ہم نے اللہ کی محبت کا پاس و لحاظ رکھا فیصلہ آپ کے اوپر ہے فیصلہ آپ کے اوپر ہے ہم نے اللہ کی محبت کا پاس و لحاظ رکھا اللہ رب العالمین نے جو یہ اعلان کیا ہے والذین آمنوا اشدعوا باللہ سخت محبت کرتے ہیں ایمان والے اللہ سے ایمان والے اللہ تعالی سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کیا ٹوٹ کر محبت یہی ہے کہ اللہ کا مرادی اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا اللہ کے سامنے مراجات کرنے کے لیے سرگوشی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے کے لیے اللہ کے سامنے قیام کرنے کے لیے اللہ کے سامنے رکو اور سجدے کرنے کے لیے بلا رہا ہے لیکن ہمارے کانوں پر جھو تک نہ رہیں گی اور ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہنے کے بجائے اللہ کے سامنے آ کر قیام رکو اور سجدے کرنے کے بجائے کسی اور سے گفتگو میں اپنا وہ وقت ضائع کر دیا یہ کیسی اللہ سے معبت ہے یہ مثال ہے ہماری زندگی میں صبح سے شام تک ایسی دھیر ساری مثالیں پیدا ہوتی ہیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں ہمیں غور کرنے کی فرصت نہیں ہم غور کرنے کی فرصت نہیں پاتے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ روزانہ جب ہم بستر پر جاتے ہیں تو موبائل سے ویڈیو دیکھتے دیکھتے سونے کے بجائے ہم میں سے ہر شخص چاہے وہ بڑھا ہو یا جوان چاہے مرد ہو یا عورت وہ غور کرے کہ صبح جس وقت اس کی آنکھ کھلی ہے اس وقت سے لے کر جب وہ سونے جا رہا ہے اس بارہ گھنٹے میں وہ اللہ رب العالمین کی فرمبرداری والے کام اللہ رب العالمین کی محبت والے کام کتنے کر چکا ہے اور اللہ سے محبت کی دوری والے کام اللہ کی نافرمانیوں والے کام اس نے کتنے کیے ہیں آپ روزانہ کا حساب کریں گے تو یقین جانئے کہ اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ اور آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا ہم پر ساید جھوٹا ثابت ہے جھوٹا ثابت ہے یہ کیسا ایمان ہے یہ کیسی محبت ہے یہ کیسی توحید ہے فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے ہمیں اور آپ کو کرنا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے میری مائیں اور بہنیں یہ بات سن رہی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے بچے کو نظر لگنے کے لیے نظر لگنے سے بچانے کے لیے کاجل کا ٹیکہ رکھ دیتے ہیں پیشانی پر کہ کسی کے نظر نہیں لگے گی یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد اکرامی ہے ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے ہم اور آپ جو کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں ہم اور آپ جو اپنے آپ کو احلی حدیث کرتے ہیں ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں کی مائے اور بہنیں اگر ایسا کام کرتی ہیں تو یہ گوارہ نہیں کیا جا سکتا یہ برداشت نہیں ہونا چاہیے ہمارے سماج کو ہمارے معاشرے کو ہمارے دعایت اور مبلغین کو ہمارے ائمہ کو ہمارے خطبہ کو ہمارے وائزین کو کہ ہمارے گھر کی مائے بہنیں ٹیکہ اس لیے لگائیں کہ بچے کو نظر نہ لگے اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے این یمسسک اللہ بضرر فلا کاشف لہو اللہ وین یرد کب خیر فلا راد لفضل میری ماں اور بہنوں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں یہ سنیے قرآن پاک یہ کہتا ہے بابانگ دوحل یہ اعلان کرتا ہے کہ دنیا کی میں دنیا پوری کی پوری دنیا لگ جائے ہمیں کسی چیز کا نفع پہنچانے میں اللہ رب العالمین نے اگر وہ فائدہ ہمارے لئے مقدر نہیں کر دیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہمارا اور آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے ہماری توحید اس بات کی طرف بلاتی ہے اور ساری دنیا ساری دنیا مل کر ہمیں نقصان میں مبتلا کرنا چاہے کوئی نقصان پہنچانا چاہے کسی پریشانی کا شکار بنانا چاہے کسی مصیبت کا شکار کرنا چاہے نہیں کر سکتی اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے علاوہ اس نقصان سے تمہیں بری نہیں کر سکتی بچا نہیں سکتی اور اگر اللہ رب العالمین کسی خیر کا فیصلہ تمہارے لئے کرتا ہے کسی بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے کسی انعام کا فیصلہ کرتا ہے کسی نعمت کا فیصلہ کرتا ہے کسی نوازش اور کرم کا فیصلہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت چاہے جتنے بڑا سے بڑا حاسد ہوگا حسد کرنے والا ہوگا جلن کرنے والا ہوگا وہ اس بھلائی کو اس نعمت کو اس نوازش کو نہیں چھین سکتا ہے تو ہماری اور آپ کی توحید ہمیں اور آپ کو اس طرح بلاتی ہے ہمارا اور آپ کا ایمان اس طرح ہونا چاہیے ہماری بائیں اور بہنیں خاص طور سے عقیدے میں اس قدر کمزور ہوتی ہیں کہ فوراً اپنے بچے کے ہاتھ میں یا گلے میں دھاگا گندہ یا تعویز لٹکا دیتی ہیں یہ بھی شرک ہے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والتوالا شرک کہ یہ تعویز یہ گندے یہ دھاگے یہ جھاڑ پھونکے جو قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح دعاوں کے علاوہ سے کی جاتے ہیں یہ سب شرکی عامل ہیں یہ سب شرکی عامل ہیں ہماری مائے اور بہنیں عام طور سے اولاد کی قسم کھا جاتی ہیں یا اپنے شوہر کی قسم کھا جاتی ہیں اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے اس نے شرک کیا ہے تو اس قسم کی بے شمار چیزیں جو ہمارے سماج میں چل رہی ہیں پھر رہی ہیں ہمارے سماج کا حصہ بن چکی ہیں ہمارے سماج میں معیوب اور عیبدار نہیں سمجھی جاتی ہیں یہ سب شرکی عامل ہیں شرکی عامل ہیں میرے ایک دوست تھے چھپرا کے وہ کہتے تھے کہ میری ماں میرے بچپن میں یہ کہتی تھی کہ میرے بچے کے گلے میں اگر کسی نے تعویز ڈال دی تو میں اپنے بچے کی گردن پہلے کاٹوں گی تعویز بات میں یہ ایمان ہے میری ماں اور بہنوں آپ کے ہی آپ کے ہی گود میں آپ کے ہی گود سے توحید کا چشمہ پھوٹے گا توحید کا چشمہ پھوٹے گا اور پھوٹنا چاہیے اس لیے کہ کسی عرب شاعر نے کہا ہے کہ ماں ایک ایسا اسکول ہے ماں ایک ایسا مدرسہ ہے ماں ایک ایسا بکتب ہے کہ جب تم اس کو تیار کر لوگے اس کو ریڈی کر لوگے کس بات پر کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے وہ اپنے بچوں کی صحیح دیکھ بھال کرے وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور علم و ہنر کی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھا سکے تو گویا تم نے ایک نسل کو تیار کر لیا ایک خوبصورت نسل بنا لیا ایک خیر میں بھلائی میں پنپنے والی اور بڑھنے والی نسل کو تیار کر دیا یہ ایک عرب شاعر کہتا ہے تو میری ماں اور بہنوں آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی توحید کی بنیادی چیزیں سکھ لائیں انہیں بتائیں کہ رب العالمین کی ذاتِ گرامی عرش پر ہے انہیں بتائیں کہ وہ اکیلا اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے بچپن سے سکھائیں انہیں بتائیں کہ انہیں علم و ہنر سے وہی نوازے گا انہیں بتائیں کہ انہیں ماں باپ اسی نے دیا ہے انہیں بتائیں کہ انہیں اللہ ہی کھلاتا ہے انہیں بتائیں کہ انہیں اللہ ہی پلاتا ہے انہیں بتائیں کہ انہیں اللہ ہی کپڑے بہناتا ہے انہیں بتائیں کہ انہیں بڑا بھی اللہ ہی کرے گا بڑے ہو کر بھی اسے اللہ ہی کی بات باننا ہے یہ ہماری ماں کی ذمہ داری ہے جو پہلا مدرسہ ہے اس قوم کا اس نسل کا حضراتِ گرامی توحید پر سب سے پہلی اور سب سے پہلا فوکس ہونا چاہیے ہماری دعوت کا ہماری تبلیغ کا ہماری اصلاح کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مواز بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب چیف گورنر بنا کر بھیجا تھا یمن کا یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی تھی ان کو ایک میپ دیا تھا دعوت کا ایک میپ دیا تھا کہ اسی روڈ میپ پر چل کر تم اللہ کے دین کی دعوت کے کام کو فریضے کو انجام دینا چنانچہ فرمایا تھا کہ معاذ تم جا رہے ہو ایک ایسی قوم کے پاس جس قوم کو اللہ نے کتاب دے رکھی وہ یمن بھیجے جا رہے تھے اور یمن یمن اس وقت عیسائیوں کا گھر تھا وہاں عیسائی بستے تھے فرمایا انکا تعتی قوما من اہل الكتاب تم اہل کتاب کی ایک بستی میں جا رہے ہو جنہیں آسمانی کتاب ملا ہوا ہے معمولی بات نہیں ہے کہ تم ان کے درمیان جا کر کسی اور کتاب کی کسی اور نبی کی دعوت پیش کروگے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ایسی حالت میں جو تم جا کر ان کے درمیان دعوت کی شروعات کروگے دعوت کی ابتداء کروگے آغاز کروگے وہ دعوت توحید کی دعوت جو ان کی کتاب بھی دعوت دیتی ہے جس دعوت کو ان کی کتاب نے بھی پھیلانے کی کوشش کی ہے جو دعوت ان کی کتاب بھی لے کر آئی تھی فَلْيَكُنْ أَوَّلَمَا تَدْعُوْهُمْ ہم اور آپ کریں چاہے نوجوانوں کی اصلاح ہو چاہے بڑوں کی اصلاح ہو چاہے مردوں کی اصلاح ہو چاہے خواتین کی اصلاح ہو اصلاحی عمل کا آغاز اللہ کی توحید سے ہو اللہ کی توحید سے ہو اور دوسری چیز دوسرا نقطہ دوسرا پوائنٹ جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے وہ ہے اتباع سنت اس کائنات کے امام سارے نبیوں اور رسولوں کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نقطہ پیروی کا نقطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ کیسا سکھلایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیسا سکھلایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کیسے سکھلایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کیسے سکھلایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین کا کیا طریقہ سکھلایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجیروں کے لیے اور تجارت کے لیے کیا روڈ مائب تیار کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی زندگی کے لیے کون سا نسخہ پیش کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھرہلوں زندگی کے لئے کون سا نسخہ پیش کیا ہے اس کی دعوت ہمیں اور آپ کو عام کر دی یعنی ایک مومن اللہ کی توحید کے بعد سب سے پہلے جس بات کا مکلف ہے سب سے پہلے اس سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے سانچے میں ڈھل جائے سیرت و سنت کے سانچے میں ڈھل جائے یہ ایک مومن کا ترہ امتیاز ہے ایک مومن کی شناخت اور پہچان ہے ایک مومن سے یہی مطلوب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بیان فرماتی ہیں کہ من عمیل عملا لیس علیہ عمرنا فہو رد جو کوئی انسان بھی جو کوئی امتی بھی چاہے اس کا تعلق مردوں سے ہو یا عورتوں سے نوجوانوں سے ہو یا بزرگوں سے کوئی ایسا عمل کرے جس عمل پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عمل مردود ہے وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول نہیں ہے قبول کیے جانے کے لائق نہیں ہے چاہے وہ جتنا اچھا عمل لوگ سمجھ لیں لوگ اس کو جتنا نیک عمل قرار دیں وہ نیک نہیں ہو سکتا ہے دن رات نمازیں پڑھیں اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو بیکار دن رات قرآن پڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے بیکار روز روزہ رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر نہیں ہے تو بیکار سماجی نیکیاں کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روڈ مائب کے مطابق نہیں ہے آپ کے بتائی ہوئے طور طریقے کے مطابق نہیں ہے تو بیکار ہے تجارت کریں خوب ایمانداری کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق نہیں ہے تو بیکار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر برکتوں کا نزول نہیں ہو برکتیں نازل نہیں ہو سکتی تو یہ دوسری بنیادی چیز ہے اس سماج کی اصلاح کے لیے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اس معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے والوں کے لیے کہ وہ امت کو امت کے نوجوانوں کو امت کی ماں اور بہنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طور طریقہ سکھ لائیں سنت کی بات بتائیں سیرت کی گفتگو کریں اللہ کے رسول کی کا عقیدہ سکھ لائیں اللہ کے رسول کا عمل سکھ لائیں اللہ کے رسول کا اخلاق سکھلائیں اللہ کے رسول کا گفتار و کردار سکھلائیں اللہ کے رسول کی گھرے لو زندگی سکھلائیں اللہ کے رسول کی باہر کی زندگی سکھلائیں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں اور کوئی بھی سماج میں کسی بھی مسلم سماج میں کوئی عمل آگے بڑھ جاتا ہے نیکی کے نام پر نیکی کے نام پر کوئی عمل بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے بہت زیادہ پنپ رہا ہے تو یقین جانئے اسی عمل کو بیدات کہا جاتا ہے اور ایک بیدات بڑے سے بڑا گناہ جو انسان کرتا ہے اس سے زیادہ شیطان کو محبوب ہے شیطان کو محبوب ہے اس لیے کہ انسان بیدات جو کرتا ہے وہ نیکی سمجھ کر کرتا ہے گناہ کوئی بھی کرے گا چھوٹا ہو یا بڑا تو اس کو احساس ہوگا کہ اس نے گناہ کیا یا وہ گناہ کر رہا ہے لیکن بیدات ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اسے نیکی سمجھ کر کر رہا ہے شیطان اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے شیطان اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس لیے کہ وہ کامیاب ہو گیا اس بات کی کوشش میں کہ وہ کسی شخص کو کسی ایمان والے کو کسی امت محمدیہ کے کسی فرد کو کسی مرد یا عورت کو وہ ایسے راستے پر لگا چکا ہے کہ وہ اسے دین سمجھ کر کیے جا رہا ہے حالانکہ وہ دین نہیں ہے حالانکہ وہ نیکی نہیں ہے حالانکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ نہیں ہے اس لیے شیطان کو یہ زیادہ محبوب ہے تو ہمارا اور آپ کا شوہ ہماری اور آپ کی شناخت ہماری اور آپ کی پہچان یہ ہونی چاہیے کتاب و سنت کا کے ماننے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھل جائے کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھل جائے اور یقین جانئے کہ جب ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے سانچے میں ڈھال لیں گے تو آگے کا راستہ ہمارے لئے آسان ہو جائے آگے کا راستہ ہمارے لئے آسان ہو جائے گا آگے کتاب و سنت کی روشنی ہمیں ساری راہ سارے راستے حق اور باطل کا طور طریقہ خود واضح کرتا چلا جائے گا اور ہم حق کے راستے پر چل پڑیں گے باطل کے روش کو چھوڑ دیں گے یہ ہمارے لئے آسان ہو جائے آسان ہو جائے اس لئے ہماری ماں اور بہنوں اور ہمارے بزرگوں اور دوستوں بھائیوں مجھے کہا گیا ہے کہ اختصار سے کام لیا جائے میں آپ سے صرف اس حدیث کی روشنی سے میں اپنی بات ختم کروں گا جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں رب کائنات پوچھے گا بڑا آسان ہے اس مسجد میں بیٹھ کر کفتگو کر لینا بڑا آسان ہے اللہ کی کتاب کی بات کو نظر انداز کر دینا بڑا آسان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفتگو ہو رہی ہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے اپنی کپاسٹنگ میں لگے رہے ہیں بڑا آسان ہے لیکن ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ کرامی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوراوی ہیں کہتے ہیں کہ ابن آدم کا قدم قیامت کے دن ہلے گا نہیں ابن آدم کا قدم قیامت کے دن ہلے گا نہیں جب تک چار چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین اس سے پوچھ نہ لے چار چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین اس سے پوچھ نہ لے کونسی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا فی عمرہی فی ما افنا اس نے ساٹھ ستر سال کی جو عمر پائی تھی اس عمر کو کیسے گزارا کہاں گزارا اس نے اللہ رب العالمین پوچھے گا اس وقت تک قدم ہمارا ہل نہیں سکتا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پوچھے گا فی شبابہی فی ما افلا نوجوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں پندرہ سال بیس سال تک کیا کریم لائف دیا تھا بڑی خوبصورت زندگی دی تھی ہٹے کٹھے تھے تم اس زندگی میں تم چاہتے تو اللہ کے دین کا پرچم لہرا دیتے نبی کی سنت کا بول بالا کر دیتے تم نے اس جوانی کو کہاں خرچ کیا تھا پوچھے گا اللہ رب العالمین فی مالیہ من اینک تسبہ وفی ما انفقہ مال تم نے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا بڑا آسان ہے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی میں لاکھوں روپیہ ڈیکوریشن پہ اُڑا دینا بڑا آسان ہے لیکن اللہ رب العالمین پوچھے گا فی مالیہ من اینک تسبہ وفی ما انفقہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا یہ اللہ رب العالمین پوچھے گا اور اللہ رب العالمین ایک اور بات پوچھے گا علماء اکرام بھی یہاں بیٹھے ہیں اہلِ علم بیٹھے ہیں ان کا علم سر آنفوں پہ لیکن ان کے علم سے اللہ کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا کتنا عمل کیا مسکراتوں کے ساتھ ہسی تھٹھوں کے ساتھ اللہ کے اس گھر میں اللہ کے قرآن کی گفتگو کے دوران ہم نے جو یہ وقت گزارا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھوں گی اللہ کے گھر کی بے خرمتی ہے یہ کہ ایسے جگہوں پہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی گفتگو ہو اور بچے تو بچے ہیں ان کو تو شعور ہی نہیں ہے باشعور لوگ اہلِ علم لوگ بیٹھ کر میٹنگ کریں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ کیا فرشتے گھے رہیں گے کیا اللہ کی رحمت نازل ہوگی کیا اللہ کی سکونت نازل ہوگی کیسے اللہ تعالی ہمارا ذکر کرے گا اپنے ملعہ عالی کے درمیان یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے تو اللہ تعالی چوتھی چیز جو پوچھے گا وہ یہی کہ فی علم ہی اس کے علم کے بارے میں پوچھے گا کہ اس نے اس پر کتنا عمل کیا ہے کتنا عمل کیا ہے حضراتِ کرامی وقت زیادہ ہو چکا ہے مجھے کہا بھی دیا گیا ہے کہ آپ کا وقت ختم ہوا ہے میں بہت زیادہ اور بہت عوامی جلسوں میں عوامی پروگراموں میں تقریر کرنے والا آدمی بھی نہیں ہوں میں بہت مشکل سے جمعہ کا خطبہ دے لیتا ہوں اور بس یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے جو مجھے یہاں تک کھینج لائی ہے میں اس قسم کی جلسوں کا مقرر نہیں ہوں مجھے معاف کیا جائے مجھ سے گستاخی ہوئی ہو تو میں اپنی گستاخیوں سے بھی آپ حضرات سے معافی کے طلبگار ہوں رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے ہمارے علماء کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے علم کی قدر کریں اور اپنے علم کے سانچے میں اپنے عمل کو ڈھالیں گفتار کا غازی بننا بڑا آسان ہے لیکن گفتار کے سانچے گفتار کے سانچے میں اپنے کردار کو ڈھال لیا جائے یہ کچھ مشکل ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے ہمارے بچے نوجوان بڑے اور خواتین جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کو رچانے میں بسانے میں اس پروگرام کو چلانے میں جس جس قسم کا جو بھی تعاون کیا ہے رب العالمین ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور ان کے نام عمال کا حصہ ہی سے بنا دے رب العالمین تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرمائے وَسَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَعْبِهِ وَسَلَّمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُمْ موسيقى